ایک ماں بیٹا میلا دیکھنے گئے تھوڑی دیر تک تو دونوں ساتھ ساتھ گھومتے رہے تھوڑی دیر کے بعد بچہ ماں سے چھٹک کر منداری کا خیل دیکھنے لگ گیا جیسے ہی خیل ختم ہوا اسے ماں کی یاد آئی ماں کو اپنے ساتھنے پا کر وہ بچہ جور جور سے رونے لگا ماں ماں چلانے لگا اس کو روتا دیکھ کر میلا کمیٹی والے آگئے اور اس کو چھپ کرانے کا پریاس کرانے لگے وہے کے ول ماں ماں ہی کرتا رہا میلا ادھیکاریوں نے اس سے اس کی ماں کا نام پوچھا بچہ نام بتانے میں ایسمر تھا پھر اس سے پوچھا اچھا تیری ماں کیسی ہے وہے بولا میری ماں سب سے خوبصورت ہے بہت سندر دیکھتی ہے میلا ادھیکاری میلے میں آئی ہوئی ایک سے ایک سندر مہیلہ کو اس کے پاس لاتے رہے اور پوچھتے رہے کی کیا یہ تمہاری ماں ہیں بچے کو جتنے بھی سندر سندر مہیلہیں دکھائی گئی تھیں ان سب کے لیے اس نے منع کر دیا اور روتا رہا انت میں میلا ادھیکاری بھی ایک اور تھک کر بیٹھ گئے سام کے چھے بج گئے میلا بھی ختم ہونے والا تھا اتنے میں ایک کالی کلوٹی سی مہیلہ جس کے چہرے پر داگ تھے ادھر سے نکلی اور بچہ اچھل کر اس مہیلہ سے لپٹ گیا بولا یہ ہی میری ماں ہیں پاس بیٹھے میلا ادھیکاری حیران تھے کہ اس مہیلہ کو یہ سب سے سندر بتا رہا ہے ویسے سچائی تو یہی ہے کہ ایک بچے کی نظر میں اس کی ماں سنسار کی سب سے سندر ماں ہوتی ہے اور ایک ماں کی نظر میں اس کا بیٹا سنسار کا سب سے سندر بیٹا ہوتا ہے موسیقی